بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کسی نے آپ کا حق مارا ہے اور دنیا کی عدالتیں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہی آپ مایوس ہو گئے ہیں اور وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آ پا رہی یا کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے اور آپ کو غریب بنا دیا ہے یعنی آپ کے حصے کا مال بھی اگر کوئی کھا گیا ہے تو پریشان نہ ہو اس ویڈیو میں ناظرین آپ کو سورہ النساء کی کچھ آیات کا ایسا ہم حساب کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو بندہ بھی ان آیات سے اللہ رب العزت کو پکارے گا پھر دیکھئے اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ کرتا کیا ہے جس بندے نے آپ کا حق مارا ہے اب حق مارنے کے معاملے میں تھوڑا تفصیل میں جانا پڑے گا ورنہ پھر آپ لوگ خود ہی بہت سوال کرتے ہیں یہ ناظرین ویڈیو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بنائی جا رہی ہے اس لیے کہ مجھے جو سب سے زیادہ میسیجز جو آپ کے آئے وہ یہی تھے کہ کسی نے کسی انداز میں کسی نے آپ کے بھائی بہن نے رشداروں نے کسی بھی معاملے میں آپ کا حق مارا ہوا ہے تو وہ کیسے دلاج ہے حق صرف روپے پیسے کا بھی نہیں ہو سکتا حق عزت کا بھی ہو سکتا ہے حق حقوق کا بھی ہو سکتا ہے فار اگزیمپل ایک بہو جاتی ہے اپنے سسرال میں اور وہاں پر جب اس کو وہ سلوک نہیں ملتا جو وہ سوچ کے آئی ہوتی ہے جس کی اس کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور اس کو نیچہ دکھایا جاتا ہے تو یہ اس کی عزت پر اس کے حقوق پر حق مارنا ہے اور اگر وائس ورسہ الٹا چلے کہ اگر بہو آ کر اپنے والدین سے اولاد کو جدا کروا دیتی ہے تو وہ جو والدین کی حقوق ہیں اس بیٹے کے اوپر اس بہو کی وجہ سے وہ ختم ہوگے اب بیٹا صرف بہو کی مانتا ہے تو یہ والدین کی حق مارا ہے لیکن ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ادھار لیتے ہیں آپ سے کرزہ لیتے ہیں لوگ آپ سے کوئی چیز مانگر لے کر جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں کرتے کرزے والا کرزہ واپس نہیں کرتا اور کوئی اس کی مجبوری بھی نہیں ہے کہ وہ کرزہ نہ واپس کر سکے پیسے بھی ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ناظرین بعض دفعہ لوگ کرزہ لیتے ہیں کرزہ فار ایزمپل کسی نے کسی سے ایک لاکھ رپیہ لیا اور دو تین سال گزر گئے اور اس نے واپس نہیں کیا جب بھی آپ مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہوں نہیں جی میں تو بہت یہ بیکاری ہو گیا ہوں میرے پاس کچھ نہیں رہا کھانے کو بھی نہیں ہے بجلی کے بلوں کے نہیں ہے اور جب آپ ان کی پوست دیکھتے ہیں فیس بک کے وارس اپ پہ تو کبھی وہ ناران کا غان گھومنے گیا ہوا ہے کبھی وہ کہیں گھومنے گیا ہوا ہے کبھی وہ کوئی شاپنگ کار رہا ہے کبھی گاڑی کا مارڈل وزر رہا ہے کبھی کچھ لے رہا ہے کچھ لے رہا ہے تو یہ چیزیں آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ دینے والے کی نیت میں فطور ہے تو ناظرین آپ اگر ایسے معاملے میں کسی میں پاس گئے ہیں تو آپ پریشان مات ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو انصاف نہیں دلا سکتی ہیں اگر انصاف دنیا کی عدالتوں میں ہی ملنا شروع ہو جاتا تو قیامت والا معاملہ تو پھر اتنی اہمیت نہ رکھتا اس لئے رب کریم نے بار 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 قرآن پاک میں جو دہرایا ہے وہ یہی ہے کہ انصاف کے دن کا حاکم مالک یوم الدین اور اب جگہ جگہ قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رب العزت نے یہی بتایا کہ یہ فیصلے کا دن ہے بعض دفعہ کیا کیا نام میرے رب کریم نے دیئے اس لئے کہ آپ کو پرشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دنیا میں کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے تو واحد میں بھی نہیں وہاں پر نہ کوئی ایسے ججز ہیں نہ کوئی ایسے وکیل ہیں نہ ہی ایسے جھوٹے گواہ وہاں پر ہوں گے کیونکہ ہمارے ہر چیز خود وہاں پر بولے گی ہمارے ہاتھ ہمارے کان ہماری آنکھیں ہمارے مو ہماری زبان ہمارے بازو ہمارے پاؤں سب کچھ وہاں پر بولے گا اور رب کریم تو وہ ہے جو نیتیں بھی جانے والا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب فار ایگزیمپل آپ بہت پریشان ہیں کہ آپ کا حق مارا ہوا ہے اور کام نہیں بان رہا کیونکہ عدالتیں تو ظاہر ہیں کہ دس دس بیس بیس سال میں بھی کوئی فیصلہ نہیں سناتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ وکیلوں کا جو ہے ماشاءاللہ میں نے بول دیا بولنا تو نہیں چاہیے کہ وکیلوں کا جو کاروبار اس طریقے سے جو لوگوں کو مطلب ہے کہ اس چیزوں میں دھاگو الجے ہوئے دھاگو میں فسا کے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو اس لئے میں نے ہم سوری ٹو سے وکلہ حضرات سے کہ میں نے لفظ ماشاءاللہ کہا برا مت منائے گا کیونکہ بات ہو رہی ہے انصاف کی اور حق کی جہاں پر نہ انصاف دیا جا رہا ہے اور نہ حق دیا جا رہا ہو اور صرف پیسہ کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہو تو نہ وہ عدالتی سسٹم ہوتا ہے نہ وہ مطلب وکیل ولی ولی وکیل کو کہتے ہیں جس کو اللہ کا بھی نام ایک ولی ہے آپ کو معلوم ہے یا ولی یا والی یا نصیر ہم اکثر اکا دیتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو میں آپ کو آیات بتانے جا رہا ہوں آج ہے یہ اپنے وظیفے کے اوپر ان آیات کا اگر کوئی بندہ ورد کرے اور اللہ رب العزت کو اپنا گواہ بنائے زامن بنائے وکیل بنائے جج بنائے حساب کرنے والا بنائے تو یقین کریں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا جو آپ کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے آپ کی چیز سے مطلق آپ کے حق سے مطلق آپ کے پیسے کرزے یا ادھار سے مطلق یقین کیجئے کہ وہ ہاتھوں کے بل چل کر آپ کو آکے انشاءاللہ بے ازناللہ تعالی آپ کی امانتیں بھی لوٹائے گا آپ کا کرزہ بھی لوٹائے گا آپ کا ادھار بھی لوٹائے گا اور آپ کو آپ کے حقوق بھی دے گا کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رب کریم کو اپنا جو ہے وہ ولی بنا لیتے ہیں وکیل رب کریم کو بنا لیتے ہیں تو وہ جج بھی ہے وہ وکیل بھی ہے وہ شہید وہ شاہد بھی ہے اس لیے کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہیں تو ناظرین تین آیات ہیں ان تین آیات کو چھوٹے چھوٹے سی آیات ہیں ان کا وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے وظیفہ ناظرین یہ صرف اور صرف سات دن کا وظیفہ ہے ہم لمبے چھوٹے وظیفے نہیں بتاتے سات دن کا وظیفہ ہے تین آیات ہیں انتہائی چھوٹی چھوٹی تین آیات ہیں اور سات دن کا وظیفہ ہے اور اس کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ کام جو سالوں سے پھسے ہوئے تھے دس دس بیس سال سے وہ بندہ کیسے آپ کی خدمت میں آکے محفی بھی مانگے گا اور آپ کو آپ کی رقم بھی لوٹائے گا تو غور سے سن لیجئے یہ عمل کرنا کیسے ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل آپ کو کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت میں آپ کو کرنا ہے جب سورج تھوڑا تو اوپر آ چکا ہے اگر آج کل کے وقت کے حساب سے لگائیں تو آپ چاہیں تو یہ ساڑھے چھے بجے بھی چھے بجے کے حساب سے پاکستان کے کر سکتے ہیں یا دنیا کے گر آپ کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں تو جب سورج نکل کے اوپر آ چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے انتہائی آسان عمل ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہی جو آپ کو میں نے وقت بتایا ہے جب سورج نکل کے کرنے پھیل چکی ہوں سائے دھوپ کے بان چکے ہوں اور سائے بھی یعنی بان چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ بار دروشیف پڑھنا ہے دروشیف بھی کونسا درودِ ابراہیمی گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ تین آیات ہیں ان تینوں آیات کو آپ نے ستر ستر بار پڑھنا ہے تین آیات کو ستر ستر بار پڑھنا ہے اور پھر یہ ستر بار پڑھنے کے بعد آپ نے دھواء مانگنی ہے اللہ رب العزت سے اور پھر گیارہ بار درودِ پاک پڑھ کے آپ نے ایک دن کے عمل کو ختم کر دینا ہے یہ ہو گیا ایک دن کا عمل اور جس بندے نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو اس کی تصویر کو اس کی شبیہ کو اپنے سامنے لائیں اور رب کریم سے فرمائیں کہ یہ بندہ اس کا یہ نام اس کی والدہ کا یہ نام اس بندے کا بھی نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کی والدہ کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے فار اگزیمپل اگر آپ نام لے رہے ہیں کسی بندے کا لیٹسے کے بندے کا نام ہے فار اگزیمپل لیٹسے کے بندے کا نام یوسف ہے تو آپ کہہ جائیں جی کہ نام ہے بندے کا محمد یوسف بینڈ ابن جیسے ہیں نا عیسی بن مریم ایسے محمد یوسف ابن کس کا جو اس کی والدہ کا آگے نام ہے یعنی کہ محمد مطلب آمینہ بی بی ہے رقیہ بی بی ہے جو بھی ہے یہ آپ مطلب نام آپ بندے کا نام اور والدہ کا نام بدا کے یا اللہ یہ بندے کا نام ہے ویسے اللہ کو سب معلوم ہے آپ سے زیادہ معلوم ہے صرف آپ بتا دیں کہ یا اللہ اس بندے سے اب تو جان اور تیرا کام جانے میں تو بے باس ہو گیا ہوں میری طاقتیں ختم ہوگی دنیا میں میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا اب تو جان اور تیرا کام جانے تو یہ آیات کون کونسی ہیں سکرین پر میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں یہ غور سے ان آیات کو دیکھ لیجئے ستر بار پڑھنا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر چھے کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اس کو آپ نے ستر بار پڑھنا ہے اس کے بعد ستر بار پڑھنے کے بعد جو دوسری آیت آپ نے ستر بار پڑھنی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے 33 نمبر سورت ہے وہ آیت کونسی ہے وہ آیت یہ ہے جو سکرین پر ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٹھیک ہے جی اب آپ نے ستر بار یہ پڑھ لی اب آپ نے تیسری آیت ستر بار پڑھنی ہے وہ کونسی آیت ہے غور سے دیکھ لیجئے وہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا تو آپ نے اللہ رب العزت کو حساب لینے والا بھی بنا دیا اس کا گواہ بھی بنا دیا اور اس سے بدلہ لینے والا بھی بنا دیا ان تینوں آیت کا وَقَفَابِ اللَّهِ حَسِيبًا کا مطلب ہے کہ حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے اور اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور تیسری میں آپ نے کہہ دیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ اب سلوک کریں معاملہ اب اگلی عدالت میں چلا گیا اور دیکھیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا تو ناظرین انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اب آپ پریشان مات ہوئے سات دن کا یہ عمل ہے سات دن کرنا ہے اور اس میں وضو کا کوئی شرط نہیں ہے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے جو بھی چاہے خواتین جس وقت چاہیں وہ یہ کر سکتی ہیں سات دن لگاتار اور اس کے بعد دیکھئے میرا رب کریم ان آیات کی برکت سے وہ ہماری خواتین جن کو حق نہیں مل رہے وہ ہمارے جو مظلوم مرد حضرات ہیں جن کے کوئی حق چھی نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ میرے رب کریم وہ عطا فرمائے گا اور وہ ضرور عطا فرمائے گا یہ قرآنی وضائف ہیں رحمانی وضائف ہیں ان کا کرنا بھی سواب ان کا بتانا بھی سواب اور ان کا آگے شیئر کرنا بھی سواب جو شیئر کرے گا اللہ رب العزت اس کو جزائے خیرتہ فرمائے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اور اب دیکھیں اللہ رب العزت کی کوٹ میں ہم نے یہ مقدمہ دائر کر دیا ہے اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آخر دمہ تو ہونا ہی ہونا ہے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ اللہ دے گا آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الراحمین موسیقی موسیقی